اور یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں کہ مند میں ایف سی اور حساس اداروں کی مشترکہ کارروائی میں ایک دہشتگرد مارا گیا جبکہ چھے کو گریفتار کر لیا گیا ہے مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں اپنے نمائندے کفایت علی سے جی کفایت علی اس کارروائی کے حوالے سے مزید آگاہ کیجے گا جی بالکل یہ بلوچستان کا زلہ کیج کا علاقہ ہے مند جہاں پر ایف سی نے حساس اداروں کے ساتھ مل کر ایک کامیاب آپریشن کیا ہے اوپریشن کے نتیجے میں کاردم تنظیم کا ایک دہشتگرد فائرنگ کے تباتلے میں مارا گیا جبکہ چھے دہشتگرد ہیں ان کو گریفتار کر لیا گیا ترجمان ایف سی کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو گریفتار دہشتگرد ہیں ان کے قبضے سے بھاری تعداد میں اسلاح و گولاباروں بھی برامت کیا گیا ہے اور یہ اوپریشن اب بھی جاری ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں مزید بھی گریفتاری ہیں متوقعوں ہیں ٹھیک ہے کوئٹا کے قریب مند میں ایف سی اور حساس اداروں کی مشترکہ کارروائی میں ایک دہشتگرد مارا گیا جبکہ چھے کو گریفتار کر لیا گیا تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کفایت علی آپ کا بہت شکریہ ایک اور عام خورت کے لیے رکھ کریں گے اپنے نمائندے سعود کا جن سے جانیں گے کراچی میں پروفائل مقدمات کے ملزمان عساق باوبری اور آسم کیپی نے اطرافی بیان ریکارڈ کرا لیا ہے ملزمان نے امجد سابری آرمی کے جوانوں اور پولس اہلکاروں کے قتل کا اطراف کر لیا ہے مزید جانیں گے سعود بن مرتضی سے بتائیے گا سعود مزید کیا تفصیلات ہیں ہائے پروفائل کیسز میں کانٹر ٹروریزم ڈپارٹمنٹ سیویل لائن نے ان دونوں تحسد گردوں کو لیاقت آباد سے گرفتار کیا تھا جس میں عساق باوبری اور آسم اور سکیپری سامل ہے دونوں ملزمان نے مختلف جڈیشن ملزمان کے سامنے اپنے اطرافی بیان ریکارڈ کرا دی ہیں جس میں انہوں نے اطراف کیا ہے کہ انہوں نے مشہور قوال عمجد سابری کو ان کی ریکی کی تھی اور اس کے بعد اگلے روز جب وہ اپنے گھر سے نکلے تو پہلے سے لوگ باہر موجود تھے اور ان کا پیسہ کرتے ہو ان کے بعد انہوں نے فائرنگ کی اور جب انہوں نے فائرنگ کے بعد ان کی گھاڑی رکنے کے بعد بھی انہوں نے دوبارہ گھاڑی پر فائر کی اس کے بعد یہ وہاں سے بہت آسانی پرار رکے ہو گئے سبکہ ملزمان نے اورنگی ٹاؤن میں چار رینجز ایلکاروں کو فائرنگ کر کے قسل کرنے کا بھی اطراف کیا اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ نماز کے بعد رینجز ایلکار سیکیورٹی پر جو محمود تھے ان کو دونوں اطراف سے گھیرے میں لے کر فائرنگ کی اور اس کے بعد جو اطلاع وہیں پر ایک رکھتا سوال جو انٹرس ہاتھی تھا اس کے بعد شفا کے یہ لوگ ملزمان جو ہے پرار ہو گئے جبکہ چار فوجی جوان جو کہ دو سریڈی میں ملیٹری پولیس کے ایلکار تھے انہوں نے فائرنگ کی اور اس کے سے علاوہ اگر میں دو فارس فوج کے جوان تھے ہائی پروفائل مخدمات ملزمان کے اطرافی بیان ریکارڈ کرا دیا ہے بتا رہے تھے سعود بہت شکریہ آپ کا